و السلام و السلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیء الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئیک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق قریب وعجب لسک قابل احترام اسلامی روانی مارم صحابی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے محالت ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنا الملقات کیتی ہوئے اور پھر اس دی موت ایمان دی حالت جی ہوئی ہو ایسا شخص صحابی رسول ہے صحابیت کا عوضہ اور منصب دوابی ہے جس نو میند کر کے حاصل نہیں کیتا جاسے اللہ دی عطا ہے اللہ نے اہل زمین کے دلوں پر نظر ماری جو دل صاف سترے اور سلیم نظر آئے انہیں جن کے مصطفی کا صحابی بنا لی نبی علیہ السلام دی ذاتنا ایمان دی حالتی ملقات اور بحالت ایمان اس موت وہ ملقات ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو مصابی رسول اس شخصیت نے عظمت کوئی آیت مبارکہ نہ ہو پھر غور فرمائی ایک آیت بھی اس شخصیت جسے صحابی کہا جاتا ہے اس دی فضیلت اچھ کوئی آیت موجود نہ ہو اور کوئی روایت حدیث موجود نہ ہو اس دی شان اور فضیلت لئی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفی کا صحابی سوالکھ انبیاء گزریں اکیس سے زیادہ ساری روایات کو اکٹھیا کیتا جائے تو اکیس سے زیادہ انبیاء ایسے ہیں جنادہ ذکر قرآن میں اور حدیث میں قرآن نے خود فضات فرمائی کچھ انبیاء کے قصے ہم نے بیان کیے کچھ انبیاء کے قصے ہم نے بیان نہیں کی سوالکھ جو اکیس انبیاء دے واقعات یا تذکرہ یا فضیلت اچھ آیات احدیث موجود ہیں صرف اکیس اور باقی سارے انبیاء جو لاکھوں میں ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں انہا دا ذکر نہ قرآن اچھ نہ حدیث اچھ لیکن ایمان پھر بھی لازم ہے اور ان دی شان لئی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے نبی اونا کوئی شان گھٹ نہیں صحابی اونا کوئی شان کم نہیں صحابی جو بس جڑا تو انہوں کوئے نہ کہ اے صحابی دی شان جو کوئی آیت یا حدیث بکھاؤ تو سیتنا ہی کیا کرو کہ او صحابی ہے جڑا صحابی ہے او دی شان جہاں ایک آیت بھی نہ ہوئے او پھر بھی مصطفیٰ دا صحابی ساتھی جو حضور کا ہو گیا بس اس سے اگلی بات جڑی آیت اور جڑی عدیث مطلقاً صحابی رسول دی شان جو موجود نے ہر صحابی اس حدیث اور آیت جو از خود داخل اور شامل تھوڑے جے وقت جو صحابی رسول دیوالے چند اقائد توجہ کے ساتھ سن لیجو صحابی کرام دیتاریف سمجھ لی حیثیت جان لی اب غور کیجئے اقیدہ اہلی حدیث اصحابی رسول کے بارے میں آل سنت کا آل الحدیث کا عقیدہ کہ سارے صحابہ اکرام جنت کے وارض سارے صحابہ دلیل کیا ہے وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ قرآن اجر رب نے فرمایا کہ میرا جنت دا وعدہ مصطفیٰ دے ہر صحابی نال تیع ہو چکا کہ سارے صحابہ جو اس میعار پر اس تعریف پر مقام صحابیت میں شامل اور داخل ہے وہ سارے کے سارے بولو جنت کے وارض ہیں جنت کے حق دار دوسرا آخر صحابہ اکرام کے درجات مختلف ہیں حقر نے ایک ہی مشل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہم اس شعر کے قائل نہیں ہیں با مرتبہ ہیں یاران نبی بڑا فرق ہے ان چاروں پوری امت کا اجماع ہے آل و سنت کا اتفاق ہے کہ سارے صحابہ اکرام جو افضل ترین صحابی سیدنا صدیق ہے رضی اللہ درجت شانج صدیق جیسا پیغمبر دی امت دوسرا کوئی یہ ثانی اسلام ہے یہ ثانی اثنین ہے رسول اللہ کے بعد انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل ترین ہستی اور شقیت سیدنا صدیق کی ہے اور گوائی اہل بیعت کے کھر کی ہے سیدنا علی حاضرہ پیارنا محبتنا سیدنا علی رسول اللہ تعالیٰ نو مجودن انہا دا اپنا بیٹھا محمد بن حنفیہ سوال کر دے سیدنا علی کو لوں علی پاک جواب دے رہے جو جواب اہل بیعت کا ہے وہی جواب اہل حدیث کا ہے جو عقیدہ اہل بیعت کا ہے وہی عقیدہ علو الحدیث کا ہے جو اہل بیعت کے گھر سے عقیدہ آ رہا ہے وہی عقیدہ وہ لے کے بیٹھے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے عقیدہ کا اظہار ہوا آج ہم اس عقیدے کے امین و چوکیدار رکھوالے بن کے بیٹھے ہیں بیٹا علی کا ہے باپ سے پوچھتا ہے اے علی باپ اببا جی یہ دس ہو کہ پیغمبر علیہ السلام دی امت صحابہ سب تو افضل کہو نے فرمایا بیٹا صدیق کہو نے بولو صدیق فرمایا اببا جی پھر صدیق تو بات عمر بیٹے نے سمجھے آجے اور میں تیجی باری پوچھے ہیں وہ پھر کون پتہ نہیں کس دا نام آئے گا انہاں درہ سوال دا انداز سٹائل بدلے ہیں فرمایا اببا جی پھر تیجا نمبر تھے تو ہٹا ہے نا فرمایا نہیں ساڑھا تیجا بھی نہیں علی فرما دی نے ساڑھا درہ توجہ ہے تو سیدنا علی فرما دی نے ساڑھا تیجا نمبر بھی سیدنا علی فرما دی نے میرا تیسرا نمبر بھی انتا صبح علی دی منی ہے یا تو آڑی منی ہے دماتا مست کل اندر یہ جڑا کیتا ہے مست آلا بتایا بھر مستی چھ بندا ہوئے ہوئے بندا مستی چھ بھر ہوشی چھ نشی چھ تفیرو اینج دیئے گلنہ کرتا ہے تو انہوں نے پتا ہے جڑا نشی ہوندہ ہے وہ گھڑیاں بھی چھتا ہے بھر گھارتیں پانڈے بھی چھتا ہے توجہ ہے ما شاہ تو انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آئے چلو خیر مست کل اندر مستی چھ بھی ہوشی چھ نشی چھ بھنگ چھ شراب چھ پی کے تے پھر ملنگ آندہ ہے کہ علی پاک دا پہلا نمبر ہے علی پاک فرما دے ہیں میرا تیجہ بھی نہیں سینہ علی دا خود فتو ہے کہ میرا تیسرا نمبر بھی نہیں ومن یطی اللہ والرسول ومن یطی اللہ والرسول فاؤلائک مع الذین نماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہتائے والصالحین وحسنا اولائی کا رفیق شیرِ خدا فرما دے ہیں میرا تیسرا نمبر بھی فرمایا میرا تیسرا بھی نہیں شیرِ خدا نے فرمایا میرا نمبر تیسرا بھی نہیں تی سیدنا علی نے یہ بھی نہیں کیا کہ میرا چوتھ ہے پوری امت کا اتفاق ہے کہ علی کا شان میں فضیلت میں خلافت میں کتوہ نمبر چوتھا نمبر یہی ہے درجہ فضیلت آل و سنت کا عقید ہے پہلا نمبر صدیق کا پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر علی کا پھر آل و سنت کا عقید ہے ان کے بعد باقی چھے اصحاب ساتھ مل جائیں تو یہ اشرہ مبشر ہے اشرہ مبشرہ کی فضیلت ہے اشرہ مبشرہ کے بعد آل و سنت کا اتفاق کو جمع ہے کہ اہلِ بدر تین سو تیرہ صحابہ اکرام اس کے بعد افضل ہے اس کے بعد امت کا اتفاق کو جمع ہے اصحابِ شجرہ وہ صحابہ اکرام ساڑھے چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ جیڑِ درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر ہدیویہ کے مقام پر بیعت کر رہے تھے جن کا ذکر قرآن پاک دی آیت مبارکہ اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایئونک تحت شجرہ فالم ماں فی قلوبیم فانزل السکینت علیم وَعَصَابَهُمَ فَتْحًا قَرِبًا سب تو پہلا نمبر صدیق دا پھر نمبر خلفہ راشدین دا پھر اشرہ مبشرہ دا پھر اصحابِ بدر دا پھر ساڑھے چودہ سو صحابہ اکرام سارے دے سارے فضیلت والے درجے والے اس تو بات صحابہ اکرام رضوان اللہ عن المجمعین حالِ حدیث آلو سننا تکی دا سن لیجئے سارے صحابہ جنت وار سنے یہ اینجل سمجھ نہیں آئی اینا لفظہ نہ سمجھو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تیتی باری پڑو شاواش ہر صحابی نبی جڑا نمن جہنمی کون کہو گا ہر صحابی نبی جڑا نا کے درمیان جڑا من نے نہیں ہو جانمی جڑا من نے لیکن آکھیں نہیں نال سمجھو کہ وہ درمیان اجھ کھل ہوتا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ملک کے پیار محبت نہ گونج پہ جائے پورے پند اندر پوری بستی اندر ہر صحابی نبی اکیتہ دہ دار کیجئے وَقُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ لُسْنَا ہر صحابی نبی نا اپنے فرمانا نبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلي فی الجنہ ہر صحابی نبی وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِعْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانِ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي آَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ ہر صحابی نبی پیار نل گونج پہ جائے محبتنا ہر صحابی نبی ہر نماز تو بعد اپنا وظیفہ بنالو وظیفہ میرے علوہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اہویں گلی گلی چوکا جرامت جان دیا جان دیا کوئی بندہ کو ملے تے قیدتا کرو ہر صحابی نبی دکانہ دروازیت لکھ دو ہر صحابی نبی اے او جا پیار اللہ جمل ہے جیدو تے پرچا کوئی نہیں پرچا کوئی نہیں ہر صحابی نبی ہر شہر ہو بستی اندر بینرز لگا دو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اپنے بچے انو صحابہ دی محبت اے جی پڑھاؤ جی میں بچے انو قرآن پڑھان دے ہو ہر صحابی نبی سنت صحابہ اکرام دی صحابہ اکرام اپنے گھر اندر اور تابین اعظام تبا تابین اعظام صحابہ اکرام دی محبت ابو بقر عمر دی محبت عقیدہ سیرت اے جی پڑھان دے سن جی میں قرآن پڑھایا جان دے جی میں بچے انو قرآن پڑھانا ضروری ہے ہر صحابی نبی تاکہ کل کوئی بندہ اے میڈیا تھا دورے اے پنچ سات چال سال گزران دے کوئی ڈاکٹر بندہ میڈیا تھے بے کے کھوے فلان صحابی جنتی نہیں فلان صحابی دے ہوتے اے اترازے اس ویلے توڑے بچے بول کے کوئنے جھوٹ بولتے ہر صحابی نبی ہو سکتے آسی زندہ نہ ہوئی ہے دنیا اندر تھے کوئی یہ ہو جائے انجینئر کوئی ایسا مرزا آجائے جیڑا میڈیا تھے بے کے کوئے کے فلان صحابی جنتی نہیں اتنا پڑھا دو جوانوں بچوں اپنے گھر والے نو بیٹیاں نو بینانوں اور ہر بندے نو پڑھا دو ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی سن لیجیے جیڑا بندہ کسے صحابی تبات کرتا ہے سمجھو بندہ ٹھیک نہیں سمجھو ادھا نہ سب خرابے یا ادھی ذات خرابے یا ادھا کیدہ خرابے یا ادھا علم خرابے یا اے رافضی اندھیت تو شکار ہو گئی ہے یا پیس ادھا شکار ہو گئی ہے یا لالج ادھا شکار ہو گئی ہے یا شورت دبک ہے یا گند عقیدہ یا پیچھے کیوں لگئی ہے اتنے فالورز کے میں بڑھ گئے ہیں رافضی سارے پیچھے کھلو جاندے نے یا دو بندہ سینا بسویان ہوتے باز کرنا ہے یا دو بندہ سیدنا میرے معاویہ تباز کرنا ہے اے تے شکار لپتے ہیں رافضی کے کوئی آلو سنت اندر اہلِ حدیث اندر یا آلو سنت اندر کوئی ایسا خام مال کوئی ایسا گندہ انڈہ مل جائیں جو صحابہ تے باز کرے تاکہ لوگ ایک اون کہ صرف رافضی صحابہ تے خلاف آوازہ نہیں کستے صرف رافضی صحابہ اکرام تے خلاف نہیں بولنے اے ویکو اہلِ حدیث یہ تے صحابہ تے خلاف ہو رہے ہیں اے ویک لو بریلوی ہے تے صحابہ تے خلاف ہو رہے ہیں اے ویکو دیوبندی ہے تے صحابہ اکرام تے خلاف ہو رہے ہیں اے ویکو فلان جماعت تے تے ہے سننی تے صحابہ اکرام تے خلاف بولنے او تے چاند نے اپنے تو الزام دھونا کہ سانو کیا جاند ہے صحابہ دے منکرنے ویکھو اے بندہ سجی آوی نہیں رافظی بھی نہیں تے صحابہ اکرام دے خلاب بولنا ہے ایرانی لوگو سن لو اہلی حدیث دا پیغام سن لو اہلی حدیث دے خادم دا پیغام سن لو ایرانی و نسل ایرانی عقید نظریات پاکستان در پھلانے والو بندے خرید کر کے انہوں گمراہ کرنے والو بندے خرید کر کے اہلی حدیث اہل سننا دے چوانا دے دلو تے ماغ صحابہ اکرام دے بارے بدبودار کرنے والو سن لو اہلی حدیث کا جب تک ایک ایک بچہ زندہ ہے ہم صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں صحابہ کی چوکیدار بن کے کھڑے ہیں صحابہ کے پہردار بن کے کھڑے ہیں صحابہ کے وکیل بن کے کھڑے ہیں صحابہ کی عزت کے ناموس کے پہردار نوکر بن کے کھڑے ہیں زبانِ بند کروا کے چھوڑیں گے صحابہ کی شان کے فریرے بلند کر کے چھوڑیں گے صحابہ 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 صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم وَاللَّذِينَ آمَنُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اے میری جماعت ہے وَاللَّذِينَ آمَنُ وَاللَّذِينَ آمَنُ وَحَاجَرُوا وَجَعَدُوا فِي سبیلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَقْ وَنَصَرُوا اُلَهَائِكَا عُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّانِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاللَّذِينَ آمَنُ وَاللَّذِينَ آمَنُ سُنْلُو ایلی عدیث دا گیتہ ہر صحابی نبی کوئی بندہ آگے سن لیجئے لوگ کیوں نہیں صحابہ اکرام دے بار اتنے حساس عقید و نظریات کیوں نہیں یہ بیان کرتے اور کیوں نہیں عبام اندر آن دے سواستے ہر گروہ دے ہر فرقے دے مگر کوئی نہ کوئی ایسی ورطات کسے پدرگنے کھیلیے کہ صحابہ اکرام دے مضونوں چھوڑے آجارے ہیں صحابہ اکرام دی عزت عزمہ دے ہوتے باس کرنا شروع کر دیتی گئی ہے اور سب تو پہلے سیدنا امیرِ معاویہ پیارنا محبتنا جاک ادھرہ کاؤ سیدنا امیرِ معاویہ جہے ہمیں سمجھنا ادھرہ میرے نال جواب دیجئے کفر پہ حاویہ پیارنا کفر پہ حاویہ کافروں کے لیے حاویہ کافروں پہ حاویہ ہاویہ رب پیارنا کونچ پہ جائے جڑا معاویہ تا نہیں ہوا اہلِ عدیث نہیں کافروں پہ حاویہ خاویہ جڑا میرے معاویہ نہ محبت نہیں کرتا ہن سینے تے بننے تامیہ اہلِ عدیث نہیں رمفلیہ دہن کرے تامیہ اہلِ عدیث نہیں بیت اللہ اندر جاکے تقریر کرے تامیہ اہلِ عدیث نہیں شن لی جیئے مدرسہ بنائے تامیہ اہلی حدیث نہیں اوہ یونیورسٹی بنائے تامیہ اہلی حدیث نہیں اوہ پیر نال پیر جوڑے اچھی آمینہ کے اوہ رفلی ادین کرے اوہ جنابی کاری تکبیر آکھے سارے اہلی حدیث نے امتحادی مسائلت عمل کرے اہلی حدیث نہیں اہلی حدیث ہونڈی ضروری ہے سینے پر لکھاؤ اسمان کا ستارہ ہے معاویان جنت کا شہزادہ ہے معاویان جنت کا ہیرہ ہے معاویان حسنین کا خلیفہ ہے امام ہے معاویان اہلی بیت کا محب ہے معاویان خال المومنین ہے معاویان حضرت امی حبیبہ کا بھائی ہے معاویان میرے محمد کا قاتل وی ہے معاویان خاندان بن امیہ کا شہزادہ ہے معاویان اسمان کے چچھا کا بیٹا ہے معاویان معاویان حضور کا رشتے میں پرادر بھائی ہے حضور کا سالہ معاویہ اہلِ عدیث کی آنکھوں کا تارہ ہے معاویہ کافروں پر بھاری ہے کافروں پر بھاری ہے کچھ ہی بولو کافروں پر بھاری ہے کافروں پر بھاری ہے جتنا تم نے سیدنا میرے معاویہ اور ان کے والدے محترم سیدنا بوسویان دے خلاف زہر اگلی ہے انشاءاللہ چند مہینے اندر پورے ملک جو صفایہ کر دیں گے ہو جیسے اندہ سن لیجیے پورے اجتماع اندر جیس عالم جیس مفقر جیس انجینئر جیس طالب علم جیس سٹوڑا کوئی سٹوڈنٹ سے اس موجود ہو جیس کے ذہن میں امیرِ معاویہ کا ذہن صاف نہ ہو ہر جوان کو اجازت ہے وہ اٹھ کے پر آ جائے میں بھی آ جاتا ہوں اس کے شکوک و شباہ دور نہ کروں واپس نہیں جاؤں گا میرا ایمان ہے امیرِ معاویہ کو جو نہیں مانتا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا امیرِ معاویہ اہلِ عدیس کیا کوکتا رہے امیرِ معاویہ کافروں پر اوچھی بولیے امیرِ معاویہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاہَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَجَاہَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ کون ہے اوچھی بولیے امیرِ معاویہ وَالَّذِينَ آمَنَسَرُوا اُلَائِكَ اُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَرْضُ قُلْ قَرِیمُ سُن لیجئے صحابہ اکرام دے بارے پانچواں کیتا سن لیجئے صحابہ اکرام کی آپس میں جھگڑے ہوئے آپس میں اختلاف ہوا آپس میں مشاجرہ ہوا لیکن سن لیجئے آل و سنت اہلی حدیثتہ کیتا صحابہ جہاں جھگڑا ہوا اختلاف ہوا ساڑھے ندیر سارے صحابہ جنتینِ ہر صحابی نبی جھگڑا ہو جاندے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تے دو نبی نے ایک نبی نے دوسرے نبی دی داڑی مبارک تے ہاتھ رکے آئے تے کھچ رہنے ایک موسیٰ نے تے دوسرے تے واقعہ قرآن اندر ہے تُسی دس ہوئے سنکھے دیں آلہ بولو ہم دونوں نبیوں کو ماننے والے دونوں کا اترام کرنے والے جگڑا ہوا ہوگا ہم صحابہ کے ساتھ ہیں سارے صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں سارے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ نے روکا آدم علیہ السلام نو کہ اے جنت سار کھاؤ بھیو ایک درخت دے نیڑے نہیں جانا آدم علیہ السلام چلے گئے جنت جو بار آگئے جڑا آدم دم ان کرے پھر بھی مسلمان معصوم نے آدم اگر ایک پیغمبر نو رب روکے اس درخت قریب نہیں جانا تے نبی چلا جائے پھر بھی پھر بھی نبی ہے بولو پھر بھی پھر بھی معصوم ہے تے صحابہ اکرام تے معصوم نہیں انہیں کوئی ایسی بات ہو جائے جس تو رب نے روکے ہوئے وہ پھر بھی صحابی نے جنتِ وارث نے اور پھر بھی صحابی نے بولو جنتِ جے بندے کو لو خطا غلطی ہو جائے تے پچھنا کیا مطوالے دن تُس ہے یا رب نے جی بولو تُس ہے پچھنا یا رب نے بندیاں نے حساب لینے یا رب نے رافزیاں نے حساب کتاب لینے یا رب نے رب پاندہ میرے محبوب اپنے بدری صحابہ اکرام تن سو تیرانو اعلان کر دیو کہ میں تنو اسمان تو جھانکے ویک اعلان کرنا اے ملوم آش ہے تم جو چاہو کرو میں تو اڑے سارے تے جنت نو واجب فرما دیت جدو رب پاندہ میں پچھنا نہیں رب پاندہ صدیق قلو میں پچھنا نہیں عمر قلو میں سوال کرنا نہیں عثمان دے صحابو کتاب ہونا نہیں علی المرتضاء قلو کسے کام دے بار ایک قیامت والے نے پچھیا نہیں جانا جدو پچھیا نہیں جانا صحابہ مغفور ہو گئے مرہوم ہو گئے جنت وارث وقت دار ٹھہر گئے صحابہ معصوم نہیں ہے صحابہ مفوض ہے صحابہ اکرام سے کوئی خطا ہو جائے وہ ہونے سے پہلے معاف ہے رب ان پر راضی ہے رب ان پر راضی وہ رب پر راضی وہ جنت کے وارث وقت دار ہے جب ان کے کسی عمل پر رب نہیں پوچھتا رافضیو تمہیں کونسی اخلاقیات ہے ایسی جو تمہیں اختیار دیتی ہے کہ تم عدالت لاؤسیتی کے خلاف تم میزان لگا کے بیٹھے ہو عمر عثمان کے خلاف الوضن و یوم ایدن الحق جو قیامت کا طول ہے اس میں سے آبا کی معافی کی بشارت موجود ہے تم عدالت لگا کے کیوں بیٹھے ہو وقت آئے گا آج نہ آئے تو کل آئے کل آئے تو پرسو آئے زندگی میں آئے یا ہماری موت کے بعد آئے وقت آئے گا تمہاری عدالتیں توڑ کے صحابہ کی عزت کا قانون اسمبلی کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا یہ اجتماع وزیر اعلیٰ پنجاب پروید علی صاحب نے کمال کا کام کی ہے بحیثیت اسمبلی کے سبی کرونے کے پچھلے دور میں انہوں نے اپنے اسمبلی ہاؤس میں پارلیمنٹ پنجاب کی اسمبلی ہاؤس میں یہ آیت لکھی تھی ماں کانا محمد نباہتِ مرے چھالے کم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین اب ہم کہتے پروید علی صاحب تم وزیر اعلیٰ پنچکے ہو تمہارے اختیارات میں اور اضافہ ہو چکا ہے اب وہ اسمبلی میں لکھو ابو بکروم اور عثمان کا نام تاکہ اسمبلی کے کرسیوں پر بیٹنے والے رافضی ارقان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہمارے سرپرہ اس کائنات کے مدینے کے ریاست بنانے والے صدیق تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے اور ان سے کہوں گا جو اہلِ تشیعو ہے تم شیرِ خدا علی مرتضا کو مانتے ہو میں پورے وسوق سے یہ علماء موجود ہے ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں سیدنا علی کی جہاں جہاں حکومت خلاوت تھی تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں جہاں جہاں حکومت سیدنا علی کی جوتھے خلافت کے نمبر پر رہی ہے ہر اس ملک اور ہر اس صوبے کا فاتح یا ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے اس کے لعبہ اور کوئی نہیں علی پاک جب خلیفہ بنے کہتے ہو کوفہ میں گئے میں کہتا کوفہ کو فتح کرنے والا کہوں نے بسرے کو ایران کو ایراک کو شام کو جن جن علاقوں میں اس دور میں شہر خدا کی حکومت تھی اس ہر ملک کو فتح کرنے والے عمر اور عثمان تھے یا سیدنا عمر یا سیدنا عثمان کہا یادہ قید ملت علامہ شہید نے فرمایا تھا تم کہتے ہو حسین ابن علی کہتا اور میں اسلام کی کشتی ڈوبنے لگی تھی حسین بچانے کے لیے بار آئے تھے تو علامہ شید فرمایا کرتے تھے جس کشتی کو حسین بچانے آئے تھے وہ کشتی بنانے والے دین کی ابو بکر عمر عثمان ہی تو تھے کون کشتی بنانے والوں کے خلاف زبان کھولتے ہو سن لیجئے اہلِ عدیث کی دعوت اور پیغام ہم اس طرف جماعت کے رخ کو موڑنے والے موڑ چکے سروں پہ کفن باند چکے نکل چکے رات کو ہم نے قصور میں پہلا جلسہ کیا ہے اور آگے ہر سلہ میں جلسے کرتے کرتے ایک لاکھ نوجوان اکٹھا کر کے لے کے ہم لاہور میں داخل ہونے والے جسمِ سدھی کی ناموس اور صحابہ کے ناموس کا قانون بنوا کے واپس آئیں گے ناموس 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 شانِ صدی کی اکبر شانِ فاروقی آزم شانِ عثمان غنی للکار ہے للکار ہے شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ممت بارے صاحب ناموس 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 مسلقِ حق علی حدیث ناموس عثمان ازا میرے نان شہید لال کیا ہونا ہے میں کہا پیتری سال ہو گئے نے علامہ شہید ہوئے ہنے ہی کھور زبا ہونا چاہی عثمان صاحب میں تو نال کروا سا انشاءاللہ پرشان نہیں لال کیا سا ہس سارے بھی زبا ہو جائی علامہ دے خون خون بے سکتا ہے ساڑی خون دیا سی یہ دکھوئی موسیقی توجہ ہے تیار ہو گئے چھولے جی بچ پا کے آسو بدام گھروں لے کے آسو روٹی پورٹ نہیں دا انتظام آپ کر کے آمنے اچار دیڑا پر نال لئے وہ جڑی بساکی ہوں دی بس بھیجو دیہ ساں اموک کے یا انہوں چہاد لی گھوڑے آپ تیار کرنا ہاں دیونا جماعت کوج نہیں کرتا دیوان کرن لگے ہیں دیوان نکلونا پھر چلیے تی قنون بنوائیے تی صدیق دی عزت نموست امیر معاویہ دی عزت نموست ہمیشہ لی ملک جو محفوظ ہو جائے ساں کوئی اطراز نہیں اہل تشیعوں کے ماتوں پر جتنا مرضی کرو بھور کرو اللہ پرکھتے جتنا مارتا نہ چاہتے ہو ما تم مزاد آرہی کوئی اطراز نہیں کرو کھوڑے نکالو دلدل نکالو ذلجنہ نکالو شبیح کے جروس نکالو جو اچھاؤ کرو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے شیعہ جو اچھائے کرے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ابن کال سون لو صدیق نو کالی دیو تمیر موابیان نو اے نیجے ہونا بس اے چھاٹ دیو اے چھاٹ دیو جی توسا چھڑیا نہیں توسا چھڑوانا ہے چھڑوا مانگے صحابہ دی شان حرمے چوکو چرائے پر لکھوا مانگے صحابہ کے خلاف بولنے کا کہنا بولنا کو جرم قرار دلوائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تجھڑا بارہ ربیول اولالہ دن نے پاکستانی کلنڈر دے ویج اوت وفات لکھوا مانگے کیا جدو محمد علی جناب پاکستان پڑھایا یوسوے لے پاکستانی کلنڈر لکھتا ہے بارہ وفات ہون توسا لکھیا ہوتے جشن دے عید ملا تو نبی کلنڈر توسا بدلے ہیں اصلا بدلوانا ہے دوبارہ جڑا اس ویلے لے چھوٹی ہوں دیا یو چھوٹی کروانا نہیں حضور کی وفات والے دن تم جشن نکلواتے ہو ہم نے یہ بند کروانا ہے انشاءاللہ ہم نے اس جلوس کو بند کروانا ہے اور قانون بنوانا ہے کہ ہر مذہبی جلوس اپنے اندر بار روڈ پر نہیں حضور کیا اپنا عقیدہ توڑے دروازے اگر لے کے گئے ہیں تو انہوں کی آگے کہ ہمارے دروازوں پہ آگے وہ نعرے لگاؤ جو ہمارے مسلک اور منج کے خلاف ہے جب پاکستان بنا تھا پاکستانی کلنڈر میں بارہ وفات نبی کی چھوٹی تھی تم نے کلنڈر بدلوایا اگر تسی بدلوا سکتے ہو ایسے بھی بدلوا سکتے ہو تسوہ بدلوا لے ایسا نہیں پتلا کیا ہونا ایسا بدلوا منا ہے تسوہ بدلوایا ہے بغیر دلیل تو ایسا اتھے لکھوا سائیے اینکا میتون اینکا میتون وینہم میتون اسی لکھوا آلانگے وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہر رسول افا اماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم فَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَانَكِ بَيِّ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّعَ فَسَيَجَزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ یہ عداف و مقاصد ہم نے تیہ کر لیے ہیں ان سارے نقاط کو تیہ کرنے کے بعد ہم پہلا جلسہ قصور رات کو کر دی ہے اگلے جلسوں کے شنول کا مرکد جمعیت اہلی عدیث پنجاب اعلان کرنے والی ہے اعلان کرتے ہوئے ہم ہر ظلے سے ہوتے ہوئے ہر ظلے میں جو بندے جلسے میں آئیں گے ان سب کو اگلے جلسے میں آنے کا وعدہ لیتے ہوئے ایک لاکھ نوجوان لے کے لاہور میں داخل ہونے والے اور انشاءاللہ صدی کی عزت عظمت کا صحابہ کی ناموش کا قانون بنوا گے بارہ وفات لکھوا گے کار سے بھاگنے والی بچیوں کے عدالتی نکاح کے خلاف قانون بنوا گے انشاءاللہ توحید کا جھنڈا لہرا گے مرزئیوں کو مرتد قرار دلوا گے ناموش صحابہ کی پہرداری کر کے اور تحفظ غیرت عزت حیاء بھاگنے والی بچیوں کو تم نے بہت نکاح کر کے دار علمان میں پناہ دی ہے آج تک ہماری عزتوں سے کھیلے ہو ہماری غیرتوں سے تم کھیلے ہو بچیوں کو بدکاری کے راستے پہ تم نے چلایا ہے ان کو گھر سے نکلنے پر بجبور کیا ہے آگے قانون کا تحفظ تم نے دیا ہے اوہ ایم بی ایس ایم این ایس مجھے بتلاو تم دماری پگڑی کے رکھوالے نہیں بن سکے اور تم ہمارا اور کیا کر سکوگے ہمیں سڑکے نہیں چاہیے ہمیں عزت اور غیرت کی زندگی چاہیے لکھوانا پڑے گا گھر سے باگنے والی بچی کا عدالت میں نے کہا نہ ہو نہ ہو نہیں ہوتا زنا ہوتا ہے بدکاری ہوتی ہے یہ قوانین بنوا کے انشاءاللہ علیہ عدیس کو واپس لائیں گے اگر تم نے نہ بنایا تو پھر انشاءاللہ لاہور سجے گا اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پیرے علیہ عدیس کا خون حرکت میں آئے گا یا قانون بناو قانون نہیں ہے تو پھر خون خون کو بچانے کا امن کا وعد راستہ ہے قانون سازی کرو تاکہ یہ سارے فرقے فتنے ختم ہو جائیں ان ملک امن کی طرف پڑھے امن کا ایک ہی راستہ ہے دافت اہلی حدیث جو ہے اس کو قبول کی چھیے نہیں تو ملک میں امن قیم نہیں رہ سکتا تم صحابہ کو برا کہتے رہو ہم جیتے رہے ہم کھاتے رہے پیتے رہے یہ نہیں ہو سکتا ہماری ساری عزت غیرت مال دولت کمائی پیسہ جوان خون عزت امیر معاویہ اور ہر صحابی کی جوتے پر قربان ہے انشاءاللہ کریں گے جییں گے غیرت کے ساتھ مریں گے غیرت کے ساتھ نکلیں گے غیرت کے ساتھ منوائے بغیر واپس نہیں آئیں گے اس سے پہلے یا قانون سادھی کرو یا پھر ہم انتظار ہمارا انتظار کرو ہم آ رہے انشاءاللہ ہم آ رہے انشاءاللہ ہم آ رہے انشاءاللہ ہم آ رہے انشاءاللہ اور جب نکلیں گے پھر نکلو گے جب ہم نکلیں گے صحابہ کے لئے نکلو گے جب نکلیں گے توحید اور ختم نبوت کے لئے نکلو گے جب نکلیں گے عزت و غیرت کے تحفظ کے لئے نکلو گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اقول و قولی حضا وستفراللہ سوال ہے سوال ہے ایک عورت عدد میں اشعور فوت ہو گئے ابھی دن باقی ہے عدد کے اس کا شعور ستر سال ستر سال کی عمر میں فوت ہو گیا ہے کیا وہ اب نباسوں کی شادی کے لئے دوسرے گھروں میں یا گھر سے بار جا سکتی ہے شادی پہ جانا کوئی ضروری واجب نہیں ہے کوئی ایسے عمر مجبوری نہیں ہے ایسی عورت چاہے اس کی اپنی عمر کتنی ہو عدد میں ہے تو وہ بار نہیں جا سکتی ہے مجھے سکتی ہے